جب مکشمیر کا بجٹ آ چکا ہے اکثر جب جب مکشمیر ایک ریاست تھی راجت تھا بجٹ ایک بڑی وولیمیونیس ایکسسائز ہوا کرتی تھی بجٹ سے پہلے جب مکشمیر کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس سے اور الگ الگ تمام کمیونٹیز سے باتچیت ہوتی تھی ان کے رائے جانی جاتی تھی پھر یہاں کی جو انڈسٹری ہے اس انڈسٹری کے رائے جانی جاتی تھی اور اس کے بعد بجٹ میں کچھ انڈسٹری کو تھوڑی بہت تراہت ملتی تھی اور باقی عام لوگوں کی بھی نظر رہتی تھی بجٹ کے اوپر کے جی کیا کچھ ہوگا بجٹ میں اس بار چونکہ آپ یونٹیٹری بننے کے بعد گرہ منترالے کی گرانٹس کا حصہ جمہو کشمیر کا بجٹ ہے تو میں نے میرے پاس یہ ڈاکیمنٹس ہیں جن ڈاکیمنٹس کے ذریعے آپ تک یہ کچھ تفصیلات ہیں بہت اہم جو آپ تک پہنچانے ضروری ہیں پہلی بات تو یہ جو ریونیو رسیٹس ہیں وہ لگ بھگ 97,141 کروڑ کے قریب قریب ہیں ریونیو ایکسپینڈیچر 88,804 کروڑ کے قریب قریب ہے یعنی ریونیو سیٹس 97,141 کروڑ ہے ریونیو ایکسپینڈیچر 68,804 کروڑ ہے ریونیو سرپلس ایویلیبل کیپٹیل ایکسپینڈیچر کے لیے 28,337 کروڑ ہے کیپٹیل ریسیٹس 11,480 کروڑ 11,480 کروڑ کیپٹیل ایکسپینڈیچر 49,817 کروڑ کیپٹیل ایکسپینڈیچر کانٹریبیشن ٹورڈس جیڈی پی 19.8 پرسن ایکسپیکڈڈ گروت ان جی ایسڈی پی 7.5 پرسن یہ کی فیگرز ہیں ریونیو اور کیپٹیل ایکسپینڈیچر کی بیچ میں فرق کیا ہے یہ آپ کو سمجھانا ضروری ہے ریونیو ایکسپینڈیچر کا مطلب ہو گیا تنخواہوں کے اوپر جو خرچہ کیا جا رہا ہے وہ تمام اخراجات جو سرکار کرتی ہے حکومت کرتی ہے لوگوں کے اوپر اسے ریونیو ایکسپینڈیچر کہا جاتا ہے اور کیپٹیل ایکسپینڈیچر کا مطلب ہو گیا کہ بیلڈنگیں بنانے کے لیے ایسیٹس خریدنے کے لیے ایسیٹس بنانے کے لیے جس پینسے کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو کیپٹیل ایکسپینڈیچر کہا جاتا ہے اب یہ جو پرومیننٹ ٹیمز آف در بجٹ ہیں اس میں سینٹرل گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ایک فوکس سینٹرل گورنمنٹ کا گوڈ گورننس پہ ہوگا دوسرا سوشو ایکنومک ڈیولپمنٹ پر تیسرا انفرسکچر بیلڈنگ پر اور چوتھا ایمپلائیمنٹ جینریشن پر اب بہت اہم انفرمیشن جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں بہت سارے سٹوڈنٹس جو پڑھنے لکھنے والے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے کل الگ الگ امتحانات میں بیٹھنا ہے آپ لوگ اگر کپی کلم لیں گے تو یہ تمام چیزیں نوٹ بھی کریں گے تو آپ کے کام یہ تمام چیزیں آئیں گی آپ تمام کی اطلاع کے لیے آپ تمام کی جانکاری کے لیے سب سے پہلے جب مکشمیر کے پاس ریسورسز کیا ہیں وہ اب کلیر اور کٹیگورک ٹرمز میں ہمارے سامنے آیا ہے کیونکہ دوہزار انیس تک جب مکشمیر کا بجٹ یہاں کا وطمنطری بناتا تھا جب مکشمیر کا بجٹ جب بنتا تھا تو ساری ایکسرسائز میں یہاں کا فنانس ڈپارٹمنٹ یہاں کے الگ الگ ڈپارٹمنٹ شامل لہتے تھے لیکن اب چونکہ یہ بجٹ مرکز سے یعنی سینٹر سے کے اندر سے بن کر آیا ہے اس بجٹ میں کیا خاص بات ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اس بجٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ریسورسز کو لے کر ایک کلیر پکچر کلیر تصویر ہمارے سامنے آئی ہے کہ ریسورسز کیا ہیں جب مکشمیر یو ٹی کے سب سے پہلے انٹائٹل سینٹرل گرانٹ مرکز سے جو ہمیں گرانٹس ملتی ہیں یہ کہا جاتا ہے ہم بیگنگ باول لے کر جم مکشمیر ہر وقت جو ہے مرکز کے سامنے ہوتا ہے کینڈر کے سامنے ہم ہر وقت بھیگ کا کٹورہ لے کر ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ جو پکچر سامنے آئی ہے وہ کچھ اور ہی بیان کر رہی ہے پہلے تو انٹائٹل سینٹرل گرانٹ یعنی سینٹرل گرانٹ تمام راجیوں کو کچھ گرانٹس دیتی ہیں وہ جم مکشمیر کے لئے خاص طور پر نہیں ہے بلکہ تمام جتنے بھی راجی ہیں تمام راجیوں کو یونٹ ایرٹریز کو یہ گرانٹس ملتی ہیں چوتیس فیصدی یہ انٹائٹلمنٹ میں سے ہمارے حق میں سے جو ہم کو پیسہ ملتا ہے چوتیس پرسنٹ ہے جو ہمیں ملتا ہے اس کے علاوہ بوروئنگز جو جم مکشمیر کی سرکار کرتی ہے کوئی آپ بینک سے پیسہ لے لیتے ہیں آپ فنانچل انشیوشن سے پیسہ لیتے ہیں آپ ایشن ڈیولپنٹ بینک سے پیسہ لیتے ہیں وہ بوروئنگز بھی یارہ پرسنٹ کے قریب قریب ہیں پرائیم منسٹرز ڈیولپنٹ پروگرام میں نو پرتیشت جو ہے جم مکشمیر ایرٹری کو ملے گا سینٹرلی سپانسرڈ سکیمز میں چودہ پرتیشت جم مکشمیر کا کانٹریبیوشن ہے یو ٹی کا اپنا ٹیکس ریبنیو جو ہے وہ ففٹین پرسنٹ کے قریب قریب ہے کہ کوئی اگر آپ سے کل پوچھے کہ جم مکشمیر کا اپنا ٹیکس ریبنیو کتنا ہے تو پندرہ پرسنٹ اور جم مکشمیر کا اپنا نون ٹیکس ریبنیو کتنا ہے آٹھ پرسنٹ اور اس کے بعد ایڈیشنل ریسورس موبیلائزیشن ہوتی ہے کہ آپ نے 91% ریسورسز آپ کے جو جم مکشمیر کے ریسورسز ہیں وسائل ہیں وہ کیا ہے کہ جو سنٹر سے آپ کو گرانٹس ملتی ہیں 34% تو وہ آپ کا ہے بوروئنگز 11% کے قریب کریے اور بینکو سے پیسہ اٹھاتے ہیں پرائیم ملسل ڈیولپنٹ پروگرام کے تحت 9% جو ہے وہاں سے آپ کو ملتا ہے سنٹرلی سپانسر سکیمز میں سے 14% جو ہے وہاں سے آپ ریسورس موبیلائزیشن کرتے ہیں UT کا اپنا ٹیکس ریونیو 15% ہے نون ٹیکس 8% ہے تو لگ بگ 23% ٹیکس اور نون ٹیکس ریونیو جم مکشمیر کا اپنا ہے اور اس کے بعد 91% اس طریقے سے آپ کے ریسورسز جنریٹ ہوتے ہیں 9% ایڈیشنل ریسورس موبیلائزیشن کی جاتی ہے ایکسپینڈیچر کیسے ہو رہا ہے کیپٹل ایکسپینڈیچر یعنی ایسیٹس بنانے کے اوپر بلڈنگیں بنانے کے اوپر جم مکشمیر میں روڈ سڑک بجلی پانی ان تمام چیزوں کو کھڑا کرنے کے لیے 37% جو ہمارا بجٹ ہے اس میں سے 37% جو ہے وہ ان تمام ایسیٹ کریشن پر یعنی کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتا ہے وہ development کے اوپر 37% جو بجٹ کا حصہ ہے وہ development کے اوپر جمہ کشمیر میں لگتا ہے اور اس کے بعد 28% تنخواہوں کے اوپر جاتا ہے 8% پنشنز میں چلا جاتا ہے 7% انٹریس جمہ کشمیر کی سرکار پے کرتی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو ریسورس موبولیزشن کرنی پڑتی ریسورس موبولیزشن کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو پیسہ جمع کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کی تنخواہیں بھی دے سکیں آپ بلڈنگیں بھی بنا سکیں آپ کنسٹرکشن کے تمام کام بھی کر سکیں سڑک بجلی پانی کا پرابدھان بھی کر سکیں تو ان تمام تائٹلمنٹ ہے پھر آپ بینکو سے پیسہ لیتے ہیں وہ 11% کے قریب ہے پرائیم میں سے دیولپمنٹ پروگرام کے تحت بھی 9% آپ کو وہاں سے ملتا ہے اور اس کے علاوہ جب 91% آپ اس طریقے سے جمع کر لیتے ہیں پھر آپ کے پاس بچتا ہے 9% وہ 9% جو ہے جیسے میں نے آپ کو ایڈیشنل ریسورس موبیلائزیشن آپ کرتے ہیں جس سمیں آپ خرچہ کرنا شروع کرتے ہیں جی کہ آپ یہاں سے پیسہ لیتے ہیں اس دیپارٹمنٹ میں اتنے پیسے کم کر دیتے ہیں تو وہاں سے ہم ریسورس موبیلائزیشن کریں گے ایکسپینڈیچر کا پیٹرن میں نے آپ کو بتایا کہ سیلریز کے اوپر 28% خرچ ہوتا ہے پینشن کے اوپر 8% خرچ ہوتا ہے 7% ہم لوگ انٹرس پی کرتے ہیں اور باقی جو ہمارے خرچے ہیں وہ بھی لگ بگ کوئی 20% کے قریب قریب ہیں اس کے علاوہ یہ تو وہ تمام ہے کہ آپ کے پاس ریونیو کتنا ہے آپ کے ریسورس کیا ہیں اور آپ کا ایکسپینڈیچر کیا ہے کیا سرکار جمہ کشمیر کو کیا دیتی ہے جمہ کشمیر نے کشمیر سینٹر اسسسٹنس ملتی ہے 30,478 کروڑ کی سال ملے گی اس کے علاوہ دیزاسٹر رسپونس فنڈ دو سو انہاسی کروڑ کے قریب قریب دیزاسٹر رسپونس فنڈ بھی جمہ کشمیر کی سرکار کے ڈسپوزل پر رہے گا اس کے علاوہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 12,389 کے قریب قریب گزٹیڈ اور نون گزٹیڈ ویکنسیز جو ہے وہ ایڈنٹیفائی کی گئی ہیں اور 10,000 کے قریب کلی کلاس فورت کی ویکنسیز ایڈنٹیفائی کی گئی ہیں ایکسلیڈیٹیڈ ریکروٹمنٹ ڈرائیو کے لیے یہ تو ایک چیز تھی اب ریونیو ایکسپینڈیچر یعنی آپ تنخواہیں دیتے ہیں آپ جو ہے لوگوں کے خان پان کا خیال لگتے ہیں اس کے اوپر آپ پیسہ کتنا خرچ کرتے ہیں تو ایڈنٹیفی سیکٹر کی اگر بات کی جائے الگ الگ محکموں کی الگ دیپارٹمنٹ کی اگر بات کی جائے تو 12,460 کروڑ روپیہ ریونیو بجٹ ہے ایڈنٹیفی سیکٹر کا جمہ کشمیر سکیمز ہیں دنیا بھر کی سکیمز ہیں ان سکیمز کے اوپر آپ سوشل سیکٹر میں جو آپ کا ریونیو بجٹ ہے وہ 21,691 کروڑ کے قریب ہے جس میں 51% ریونیو ایکسپنڈیچر جو ہے وہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ پر ہوتا ہے تو سوشل سیکٹر کی اگر بات کریں تو 51% آپ کا ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ پر لگتا ہے یعنی 51% پیسہ تیچرز کی سیلریز دینے میں سکول کے سکول میں جو الگ الگ اخراجات کے اوپر بلڈنگ بنانے کے علاوہ باقی جتنے بھی باقی جتنے بھی خرچے ہیں وہ خرچے سوشل سیکٹر کے ریمنیو بجٹ لگ 29,059 کروڑ ہے اور اس میں سے 60% جو ہے وہ فنانس دیپارٹمنٹ کے خرچ کیا جائے گا یعنی ایڈمسٹیٹو سیکٹر میں اس سال 71% جو پیسہ ہے وہ ہوم دیپارٹمنٹ خرچ ہوگا سوشل سیکٹر میں آنے فنانشل ایئر میں 51% دیپارٹمنٹ کے ریمنیو بجٹ ہے سوشل سیکٹر کا جیسے میں نے آپ کہا پی ایئر دیپارٹمنٹ کی بات کریں جو دیپارٹمنٹ انفر سٹرکچر کو بیلڈ کرنے کا اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کا اس کو آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں اس پر اس سال 29,000 69 کروڑ روپیہ ریمنیو بجٹ ہے ان کا اور 60 فیصد اس میں خرچ کیا جائے گا ایکنومک سیکٹر میں ٹوٹر ریمنیو بجٹ جو ایکنومک سیکٹر کا وہ 5,000 4,000 64,000 کروڑ ہے اور اس میں امید اور توقع یہ ہے کہ 28% ایکسپنڈیچر جو ہے وہ فورس دیپارٹمنٹ کے تھو ہوگا ایکنومک سیکٹر میں اس کے بعد capital ایکسپنڈیچر یعنی ایسیٹس کرییشن کے اوپر ایڈمیسٹیٹیو سیکٹر میں ایسیٹس کرییشن کہاں ہوگی تو اس میں کہا گیا ہے کہ ایسیٹیو سیکٹر کا ہے وہ 2067 کروڑ ہے اب آپ دیکھئے ریمنیو بجٹ جو ہے یعنی تنخواہوں کے اوپر باقی جو اخراجات ہیں ان اخراجات کے اوپر ایڈمیسٹیٹیو سیکٹر میں 12,460 کروڑ خرچ ہونا ہے اور 71% ہوم ڈیپارٹمنٹ میں خرچ ہوگا اور جب ایسیٹ کریشن کریں گے جس میں الگ انشوشن کھڑے کریں گے تو اس میں 67 کروڑ کے کریب کریب ایکسپینڈیچر ہونے کی توقع ہے اور اس میں 67% خرچ ہوم ڈیپارٹمنٹ کرے گا اب آئیے سوشل سیکٹر پر سوشل سیکٹر کا چار ڈیپارٹمنٹ ہے بلکل تھوڑا سا چار ڈیپارٹمنٹ روپیہ آپ سکول کی بلڈنگ بنانے پر اور الگ الگ دیپارٹمنٹ کی بلڈنگ بنانے پر انفرسکٹر بنانے پر خرچ کریں گے جب کہ آپ 21,691 کروڑ تنخواہیں دینے میں پینشن دینے میں اور باقی لائیبلٹیز کلیر کرنے میں خرچ کریں گے اس میں بھی 30% کے قریب کریب ایکسپینڈیچر جو ہے وہ اس سال سوشل سیکٹر میں ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ سب سے زیادہ خرچہ کرنے جا رہا ہے اس سال امید اور توقع یہ ہے کہ 30% اس میں سے جو ہے وہ خرچہ کرے گا ہیلتھ میڈیکل ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ نہیں فوکس ہے ہیلتھ میڈیکل ایڈیوکیشن 57% جو ہے وہ خرچہ روریڈ ڈیپارٹمنٹ دیپارٹمنٹ کے تھو ایکنومک سیکٹر میں جیمو کشمیر میں اس آنے والے سال میں امید ہے خرچہ کیا جائے گا انفرسٹرکچر کا جہاں تک تعلق ہے انفرسٹرکچر کے لئے ٹوٹل کیاپٹل بجٹ جو ہے وہ 24,363 کروڑ ہے جس میں سے 26% جو ہے 26% expenditure جو ہے وہ پی ایچی ڈیپارٹمنٹ کے ذریعے کرنے کی امید اور توقع ہے کرنے کی آشنکہ ہے 27% جو ہے وہ پی ایچی ڈیپارٹمنٹ کے تھو اس بار capital expenditure ہوگا اب یہ تو میں نے آپ کو ایک خاکہ بڑا بتایا ہے جس خاکے میں میں نے آپ بتا دیا کی capital expenditure کس طریقے سے ہوگا revenue expenditure کس طریقے سے ہوگا اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ایک لاکھ کروڑ کا بجٹ ہے اس ایک لاکھ کروڑ کے بجٹ میں آپ کو یہ ذہن نشین کرنا ہے 34% ریسورس موبلائزیشن میں ہماری اپنی central grants ہیں جو 4488 کروڑ کے قریب کری وہ central assistance ہے وہ جمہ کشمیر کو بھی ملتی ہے نورث اسٹ کی اور بہت ساری سٹیٹ کو ملتی ہے اور نورث اسٹ سٹیٹ کے علاوہ اور بہت ساری سٹیٹیں ہیں جن سٹیٹوں میں infrastructure building کے لیے اور انہے کئی کاموں کے لیے جو extra رکھا ہے اور disaster response fund میں بھی 299 کروڑ بھی آگیا ہے آپ کی جانکاری کے لیے دوبارہ سے کی فگرز ہیں ریونی ریسیٹ امید ہے ستانوے ہزار ایک سو اکتالیس کروڑ کے قریب کریب ہوں گے نائنٹی سیون تاوزن ورن فورٹی ون کروڑ کے قریب کریب امید نے لیا ہے کہ سنتیس آکسجن جنیریشن پلانٹ تمام میڈیکل کالجز میں ہسپٹل میں جینکے میں اسٹیبلش کیے جائیں گے تاکہ کووڈ نائنٹین پینڈیمک کے بیچ میں جو پریشانی میڈیکل کالجز کو آئی ہسپتال کو آئی کہ ان کے پاس آکسجن آکسجن پلانٹ نہیں تھے تو اب یہ کیا گیا ہے کہ تین سو سنتیس معاف کیجئے کہ تھٹی سینتیس آکسجن جنیریشن پلانٹ جو ہیں وہ میڈیکل کالجز میں اسٹیڈ ہسپٹل میں ڈسٹک ہسپٹل میں دو سو ستائیس پوائنٹ تیرہتر کروڑ کی لاغت پر بنیں گے ماشینری اور ایکیوپ جو ہے تین ستائیس پوائنٹ فورٹی نائن کروڑ کا ہیلت انسیوشن کے لیے ورلڈ بینک ایڈ پروجیکٹ کے تحت جو ہے وہ بھی پرکیور کیا جا رہا ہے یہ بہت بڑی بہت بڑی ڈیولیپ منٹ ہے کہ سنتیس کے قریب آکسجن جنریشن پلانٹ جو ہیں وہ بننے جا رہے ہیں اس کے سوپور بارم مولا اننٹناگ میں نرسین کالج بننے جا رہا ہے اس کے علاوہ موڈرن ٹرگ ٹیسٹنگ لیباٹری کٹھوا میں بننے جا رہی چونتیس کروڑ روپے میں موڈرن ٹرگ ٹیسٹنگ لیباٹری کٹھوا میں بننے جا رہی چونتیس کروڑ روپے میں پانچ بیڈیٹ پیڈیٹرک ہسپیٹل بیمنا شرنگر میں 116.25 کروڑ کی لاغت سے جو ہسپیٹل بنا ہے اس کو آپریشنلائز کیا جائے گا للدت ہسپیٹل میں ایک ایڈیشنل بلوک 200 بیڈیٹ بنایا گیا 132.50 کروڑ کا اس کی کنسٹرکشن شروع ہوگی اس کے علاوہ 120 بیڈیٹ سپیشلائز اورٹوپیڈک یونٹ جس میں 6 بیڈ آئی سیو کے ہوں گے بون ان جوائنٹ ہسپیٹل شرنگر میں 88.94 کروڑ کی لاغت سے وہ بھی بننے جا رہا ہے اس کے علاوہ ہورٹیکلچر کو لے کر بھی ایک فیصلہ لیا گیا ہے کہ 74.55 کروڑ کی لاغت سے ایڈیشنل سبسیڈی سپورٹ دی جائے گی تاکہ کنٹرول ایٹموسفیر سٹورز تاکہ فور ایل ایم ٹی کی جن کی کیپیسٹی ہوگی انہیں اگلے تین سالوں میں جمہ کشمیر میں فنکشنل کیا جائے گا اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں پولٹری میٹ پروڈکشن کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ 60.8 کروڑ کلوگرام آج کل بن رہا ہے اس کو بڑا کر 8.5 کروڑ کلوگرام کے قریب قریب کیا جائے گا اس کے علاوہ پردہان منطری آواز یوجنا میں اس سال کہے جا رہے ہیں کہ ایک لاکھ ستنہ ہزار چار سو انیس مکان جو ہے پکہ پکے مکان جو ہیں اس بار گاؤں دیہات میں مکمل کیے جائیں گے وہ لوگ جو کچھے مکانوں میں رہ رہے ہیں ان کے مکان جو ہے ایک لاکھ ستنہ ہزار چار سو انیس دوزار اکیس بائیس میں جو ہے وہ مکمل کیے جائیں گے اس کے علاوہ پاور سیکٹر کو لے کر بھی کہا گیا ہے کہ کرتائی کا نو سو تیس میگا وارٹ اسے کلیر کیا گیا ہے سابلہ کورٹ ایک ہزار اٹھ سو چھپن میگا وارٹ اوڑی ایک اور اوڑی سٹیج دو دو سو چالیس میگا وارٹ کا پروجیکٹ اس کو بھی کلیر کیا گیا ہے دول ہستی کا دو سو اٹھاون میگا وارٹ اس کو بھی کلیر کیا گیا اس کے علاوہ ریتل پاور پروجیکٹ کا آٹھ سو پچاس میگا وارٹ کا اس کی موڈیلٹیز بھی جو ہیں وہ بھی آہ فائنلائز کی گئی ہیں دو لاکھ سمارٹ میٹر جو ہیں وہ جون دوہزار اکیس تک جو ہیں اربن کنجومرز آہ کے لیے مکمل انسٹال کر دیے جائیں گے اور اس کے علاوہ ٹرانسفر ٹرانسفورمر کٹ آؤٹس تمام فیڈرز پر دوہزار اکیس بائیس کے دوران جو ہے وہ لگائے جائیں گے اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹوریزم کو لے کر ناشنل انٹرناشنل ایونٹس جمہ کشمیر میں کرائی جائیں گی ہنڈر پرسنٹ پائپڈ کنیک وارٹ کنیکشن ستمبر دوہزار بائیس تک پورے جمہ کشمیر میں دیے جائیں گے اس کے علاوہ سوشل سیکیورٹی کا دہان جہاں تک تعلق ہے چھے ہزار پوسٹیں کشمیری مائیگرنٹس کے لیے پی ایم ہو رہی ہے چھے ہزار یونٹس میں سے ایک ہزار پچیس یونٹس جو ہیں آلڑی کمپلیٹ ہو چکے ہیں باقی وہ ایک ہزار چار سو اٹھاسی یونٹس کا کام جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے تو یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں یہ ہمارے بجٹ کا حصہ ہیں بجٹ میں اور بھی بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں ہیں کوشش کریں گے کہ سٹریٹ لائن کے اوپر آپ کو ان وہ تمام انٹرسٹنگ چیزیں بھی آپ تک پہنچائیں غزارش آپ سے یہ جب آپ لائیو دیکھتے ہیں آپ اس لائیو کو شیئر بھی کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفرمیشن پہنچے بہت بہت شکریہ جنڈنے کے لئے